بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کلاسیکل شہری کے پاسٹ پیپر کسچن کے حوالے سے ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور لیٹس جابز لیٹس ایڈمیشنز ایم اے اردو کی تیاری لیکچر آر اردو کی تیاری اور اسی طرح جنرل جاب ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کلاسیکل شہری کے دوہزار اٹھارہ کے یہ پیپر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یعنی سپلیمنٹی دوہزار اٹھارہ اور اسی طرح یہ ایمول دوہزار اٹھارہ کے پیپر ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے کافیا کسے کہتے ہیں شیر لے کر وضاحت کریں تو کافیا کے لگوی معنی ہے پیچھے آنے والا اور اسطلاع میں ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کافیا کہتے ہیں اس کے بعد ایک مثال ہے کہ کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو یہ مثال دے سکتے ہیں آپ اس کے بعد میر نے تذکرہ کس نام سے لکھا اور سال تصنیف بھی بتائیں تو میر نے جو شورا کا تذکرہ لکھا تھا وہ نکات شورا کے نام سے لکھا تھا اور یہ ستارہ سو باون میں انہوں نے لکھا تھا اس کے بعد تصور فن کے حوالے سے آتش کا معروف شیر لکھیں تو بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں شائری بھی کام ہے آتش مرسا ساز کا اس کے بعد ولی دکنی نے دہلی کا سفر کب کیا اور یہاں انہوں نے کس معروف صوفی سے استفادہ کیا تو ستارہ سو عیسوی میں انہوں نے یہ سفر کیا تھا اور ساد اللہ گلشن سے انہوں نے استفادہ کیا تھا اس کے بعد سودا کے شامل نصاب شہرِ آشوب کا کوئی ایک بند لکھیں مچا رکھی ہے سلاتینوں نے یہ توبہ دھاڑ کوئی تو گھر سے نکل آئے ہے گرے بان پھاڑ کوئی در اپنے پہ آوے دے مارتا ہے کوار کوئی کہے ہے جو ہم ایسی چھاتی کے ہیں پھاڑ تو چاہیے ہم سب کو شدیجیے گھول تو یہ شہرِ آشوب کا بند ہے اس کے بعد قصیدے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں دو کے نام لکھیں تو چار اجزاء ہوتے ہیں جن میں دو کے نام ایک تشبیب ہے اور دوسرا یہ گریز ہے اس کے بعد جبرو قدر کے موضوع پر میر کا ایک شیر لکھیں تو دلی کے نا تھے کوچے اوراک مصور تھے دلی کے نا تھے کوچے اوراک مصور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی اس کے بعد ہے مصنفین کے نام لکھیں ایک موازنہ انیسو دبیر کے اور دوسرا یہ اندازے کے تو موازنہ انیسو دبیر یہ مولانا شبلی نمانی کی تصنیف ہے اور اندازے یہ فراگ گرکپوری کی تصنیف ہے اس کے بعد ہے مصنوی سہر البیان فورٹ ویلیم کالیج سے کب شائع ہوئی اور اس کا دباچہ کس نے لکھا تو یہ اٹھارہ سو تین اسوی میں یہ شائع ہوئی تھی اور دباچہ یہ میر شیر علی افسوس نے لکھا تھا اس کے بعد ہے شیر مکمل کریں صداعیش دوران دکھاتا نہیں تو اس کا جو دوسرا مصرہ ہے وہ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اس کے بعد ہمارے پاس سپلیمنٹی دوہزار اٹھارہ کے یہ کوسچن ہے کہ استعارہ اور تشبیح میں فرق کو بیان کریں تو تشبیح کے لگوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانت کرا دینا اسطلاع میں جب کسی ایک چیز کو مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر کسی دوسری شائع کی یا چیز کی مانت کرا دیا جائے تو اسے تشبیح کہیں گے جبکہ استعارہ کے معنی مستعار لینا کے ہیں اسطلاع میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیح کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہیں گے تو یعنی یہ ایک حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا اس کے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے سنت تباق تضاد کی مثال با صورت شیر دیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اس کے بعد ہے میر تک کی میر کے سگے بھائی کتنے تھے تعداد اور نام بتائیں تو میر تک کی میر کا سگہ بھائی ایک تھا جس کا نام محمد رضی تھا اس کے بعد ہے نکات و شورا میں میر تک کی میر نے کسی اپنا استاد کہا ہے تو سراج الدین خان آرزو کو جو ہے نکات و شورا میں میر تک کی میر نے اپنا شائری کا استاد کہا ہے اس کے بعد ہے خاجہ میر درد کی پہلی کتاب کا نام بتائیں نیز بتائیں کہ درد نے یہ کتاب کتنی عمر میں لکھی تو کتاب السلات جو ہے نا یہ ان کی پہلی کتاب تھی اور تیرہ سال کی عمر میں خاجہ میر درد نے لکھی تھی اس کے بعد ہے اردو غزل گوئی اور غزل اور متالیہ غزل کے مصنفین کے نام لکھیں تو یہ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں لیکچرار اردو کی تحریک حوالے سے بھی اور اسی طرح اہم اردو کی تحریک حوالے سے بھی تو اردو غزل گوئی فراہ گورکپوری اور غزل اور متالیہ غزل جو ہے یہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کی جو نا یہ تصنیف ہے نظیر اکبر عبادی کی نظم شبے برات کا کوئی ایک بند تحریر کریں کیوں کرنا اپنی نموداری شبے برات چل پک چپاتی ہلوے سے ہے بھاری شبے برات زندوں کی ہے زبان کی مزے داری شبے برات مردوں کی روح کی ہے مددگاری شبے برات لگتی ہے سب کے دل کو غرض پیاری شبے برات قصیدے کے تمام اجزا کے نام بل ترتیب لکھیں تو تشبیب گریز مدہ اور دعا جو نا یہ چار اجزا ہیں قصیدے کے اس کے بعد ہے شیر کا پہلا مصرہ لگا کر جو نا یہ شیر مکمل کریں پانچویں پشت شبیر کی مداہی میں یہ جو نا یہ مصرہ تھا پہلا مصرہ دوسرا مصرہ اور پہلا جو نا ہم نے لگانا تھا تو پہلا تھا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچویں پشت شبیر کی مداہی میں غالب کے دو ہم آسر شورا کے نام لکھیں تو ابراہیم خانزوک اور مومن خان مومن جو نا یہ غالب کے دو ہم آسر شورا ہیں تو یہ جو نا یہ کمپلیٹ ڈیٹیل تھی کلاسیکل شاعری کے دوہزار اٹھارہ کے پاس پیپر کوسٹن کے والے سے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور لیٹیس جاب لیٹیسٹ ایڈمیشنز ایب میں اردو کی تیاری اور لیکچرار اردو کی تیاری کے والے سے اپڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ